ایک بادشاہ تھا بہت نیک دل سخابت کرنے والا اس کا وزیر تھا بڑا کنجوس مکھی چوس حاسب وہ چاہتا تھا کہ چملی چلی جائے دملی نہ جائے لیکن بادشاہ کا یہ عالم تھا کہ جتنا ہم دیں گے اپنی رعایہ کو اللہ ہم کو اٹھنا دے گا اس سے دست ہونا اللہ تبارک و تعالی ہم کو عطا فرمائے گا بڑا لئے دل بادشاہ تھا وہ کیا کرتا تھا انعام و اکرام دینے کے لئے بہانہ ڈھونڈا کرتا تھا بادشاہ بخشنے کے بہانے ڈھونڈا تھا انعام و اکرام دینے کے بہانے ڈھونڈا کرتا تھا ایک غریب دہقانی دہاتی آدمی بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے کھیت کی کوئی پیداوار مثلا لوکی کدو ککڑی ایسا کوئی پھل لے کے بادشاہ کے پاس آیا اب بادشاہ کے لئے پھل کی کیا اوقات وہی اوقات آیا بادشاہ کو بڑی عدب و احترام کے ساتھ وہ پھل پیش کر دیا بادشاہ نے پوچھا کیا ہے یہ کہا سرکار میرے کھیت کی پہلی پیداوار ہے میں آپ کی خدمت میں نظرانہ پیش کر دیگلی لائیا بادشاہ کو اتنا خوش ہوا بادشاہ اتنا پسند آیا اس کا یہ انداد کہ بادشاہ نے فوراں حکم دیا کہ اس کو ایک ہزار دینار کی تھیلی دے دی جائے اللہ عنہ کتنی ایک ہزار دینار کی تھیلی اس کو توفے میں دے دی جائے کیونکہ اس نے میرا دن خوش کیا ہے میں اس کا دن خوش کرنا جیسا ہی بادشاہ نے ایک ہزار دینار کی تھیلی اس کو انام میں دی وزیر نیچے سے اوپر تک لال پیلا ہونے لگا اور کان میں جا کے بادشاہ سے کہتا ہے بادشاہ سلامت آپ نے یہ کیا غضب کیا اگر اسی طریقے سے آگ سا خاوت کرتے رہے تو ایک دن خزانے شاہی خالی ہو جائے گا بادشاہ مشکرانے لگا کہا آپ دے دیا تو دے دیا اللہ جب دے کے واپس نہیں لیتا تو میں اللہ کا بندہ ہوں میں کیسے دے کے واپس ہوں مجھے شرم آتی ہے واپس لینے میں اس لئے کہا میں ترقیب بتا رہا ہوں واپس لینے کی ترقیب میں بتاتا ہوں بادشاہ نے کہا اچھا کیا ترقیب بتاؤگے کہا سرکار مجھے تین سوال کرنے کی اجازت دیجئے مجھے تین سوال کرنے کی اجازت دیجئے اگر مجھے میرے تینوں سوالوں کا جواب اس نے دے دیا تو آپ کی مرضی اور مجھے یقین ہے کہ یہ ایک کا بھی جواب نہیں دے پائے گا لہذا میں سوال کروں گا سوال کا جواب میرے نہیں دیا تو یہ ایک ہزار دینار کی تھیلی جو بادشاہ نے تجھے بھی ہے واپس کرنا پڑے گا بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے تمہیں پیار گیا اب وزیر کھڑا گا بادشاہ کے بغل اور پوچھا اے آنے والے شخص کیا لائے تھا کاپ پھل لائے تھا کہا کس کے لئے لائے تھا کہا بادشاہ سلامت کے لئے کاپ پھل کی خیمت زیادہ زیادہ ایک روپے لیکن تجھے کتنے ملے کہا ایک ہزار ملے کہا کتنے ملے ایک ہزار ملے وہ یہ بتا رہا ہے کہ جب دنیا کے بادشاہوں کا یہ عالم ہے کہ ایک روپے کا پھل دو ہزار گناہ اس کے روپے ملتے ہیں اسی طریقے سے بندہ ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہزار گناہ اس کی نیکی کرتا ہے عجراتہ فرما دو کہا کتنے ملے کہا ہزار روپے ملے ہزار دینار ملے ہزار درام ملے کہا اچھا یہ بتاؤ یہ اسی وقت تمہارے ہوں گے جب تم میرے سوال کا جواب دوگے کہا سوال کرو جب بادشاہ ہمارا ہے تو تیری کیا آباد ہم میرے سوال کا جواب دوگے کہا اچھا سوال پوچھ اور نے کہا یہ بتاؤ بادشاہ سلامت جنہوں نے تجھے ایک ہزار دینار کی سہلی دی ہے ان کی ہتہلی میں بال ہے کے نہیں ہتہلی کسے کرتے ہیں اسی کو ہتہلی کرتے ہیں تین چار بال آپ کی ہتہلی میں ہے کے نہیں یہ بیلور کے ایک آدمی کے بھی ہتہلی میں بال لے اچھے سے دیکھ کے بتاؤ ہتہلی میں بال نہیں ہوتے نا کہا یہ بادشاہ سلامت کی ہتہلی میں بال کیوں نہیں سوال خائم کیا اس نے بادشاہ سلامت کی ہتہلی میں بال کیوں نہیں سر جھکایا بادشاہ کی طرف دیکھا بادشاہ کی نگاہ رحمت پڑھ رہی ہے آپ نے خوف ہو کہ جو جواب دے گے وہ قبول کیا جائے گا تا پوچھا بادشاہ سلامت کی ہتہلی میں بال کیوں نہیں دیکھان نے جواب دیا بادشاہ سلامت کی ہتہلی میں بال اس لیے نہیں ہے اتنا دیتے ہیں صبح سے شام تک خیرات ہی خیرات کرتے رہتے ہیں اس لیے دیتے دیتے بال گز گئے اس لیے بال نہیں دیتے دیتے ہتہلیوں سے بال گز گئے اس لیے بال نہیں بادشاہ خوش ہو گیا ایک ہزار کی اور میں ایک ہزار کی اور میں پھیلی اب وزیر جلد کو کڑا جلد جلد کے پریشان ہو گیا بادشاہ سلامت ایک ایک سوال کی اور اجازت دو ہزار ہو سکتا ہے آپ کے بچہ ہیں بادشاہ نے کہا جا تجھے اجازت ہے جا تجھے اجازت ہے جا تجھے اے شخص اے آنے والے بتا بادشاہ سلامت نے پہلے کتنا ہی نام دیا کہا ایک ہزار دوبارہ کتنا ہی نام دیا کہا ایک ہزار دونوں ملا کے کتنے ہو گئے کہا دو ہزار کہا یہ دو ہزار واپس کرنا پڑیں گے اگر میرے سوال کا جواب نہیں دیا اس نے کہا بلکل واپس کر دوں گا سنیا بھر گلتوال تو پھر ڈرکا ہے جہاں جب بادشاہ ہی ہمارا ہو گیا تو ساری بادشاہت ہماری ہو گئی اس لئے بزرگوں نے فرمایا ہے من کانا للہ کانا اللہ لہو جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ کی ساری خدای اس کی ہو جاتی ہے خدا اس کا ہو جایا کرنا دوسرا سوال کرنا چاہتا ہوں کہا کر انہوں نے کہا بادشاہ سلامت کے ہتیلی میں بال نہیں ہے سمجھ میں آگیا تیرے ہاتھ میں ہے ہتیلی میں بال کیوں نہیں بادشاہ سلامت تو دیتے 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 بال کس گئے بال نہیں ہے ہتیلی میں تیری ہتیلی میں بال ہے کیا کہا نہیں کہا تیری ہتیلی میں بال کیوں کیوں نہیں کرنا اس لئے بات یہ ہے کہ جب بھی بادشاہ سلامت دیتے ہیں تو مجھ ہی کو دیتے ہیں جب بھی بادشاہ سلامت دیتے ہیں تو مجھ ہی کو دیتے ہیں ان کے دیتے دیتے بال نہیں ہے میرے لیتے لیتے بال نہیں ہے ان کے دیتے دیتے بال نہیں میرے لیتے لیتے بال نہیں بادشاہ خوش ہوگی ایک ہزار کی تعلیہ آل دے جلے والے جلتے رہے عاشب مزار کلتے رہے سبحان اللہ سبحانہ کتے ہزار ہوں گئے دین ہزار ایک ہزار کے بچانے کے چکے میں تین ہزار بادشاہ کی چھوٹ لگا دی پھر ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا وزیر جلد ککڑا کہ میں بادشاہ ایک آخری اور موقع دے دی کہا اچھا جا آخری موقع دی آخری ہے بس کے بعد موقع نہیں ملے گا کہلے ٹھیک ہے بلکل موقع بات دیجئے گا وزیر نے پھر جلد ککڑے وزیر نے سوال کیا یہ بتا کہ بادشاہ سلامت کے ہاتھ میں اس لئے ہتھلی میں بال نہیں ہے کہ وہ دیتے رہتے ہیں دیتے رہتے ہیں دیتے دیتے بال گز گئے تیری ہتھلی میں لیتے لیتے بال نہیں ہے بال گز گئے یہ بتا ہمارے ہاتھ میں بال کیوں نہیں یہ بتا ہماری ہتھلی میں بال کیوں نہیں کہا سلام بات یہ ہے کہ بادشاہ سلامت دیتے ہیں دیتے دیتے بال نہیں میں لیتا ہوں لیتے لیتے بال نہیں اور بادشاہ جگہ دیتے ہیں مجھ ہی مجھ ہی کو دیتے ہیں اور جلنے والے جل جل کر ہاتھ ملتے رہتے ہیں اس لیے بادشاہ کی ہتھلی میں دیتے دیتے بال نہیں میری ہتھلی میں لیتے لیتے بال نہیں اور تیری ہتھلی میں جل کے ماں جل جل کے ہاتھ رگڑنے سے ہاتھ مخلنے سے کفے افسوس ملے سے پاک ہاتھ مخلنے سے پاک ہاتھ مخلنے سے پاک